ہیلو ڈیئر فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کس طرح بغیر فرائے کیے ہوئے سبزی بناتے ہیں اور تیل جلائے ہوئے بغیر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جب آئل کو جلا دیتے ہیں تو وہ تیل جلنے کے بعد جو ہے وہ کینسر پیدا کرتا ہے ہمارے جسم میں تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں تیل کو زیادہ جلانا نہیں چاہیے تو ہمیں ابھی آج بنا رہی تھی چکن کے ساتھ یہ جو ہے وہ بون کے ساتھ میرے پاس یہ چکن ہے یہ دیکھیں یہ چار مرگی کی ٹانگیں ہیں تو ان کو میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے تو بیٹ میں ہڈیاں رہنے دی ہیں تاکہ ان کا سوپ نکلے گا ہڈیوں کا تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے جلیٹنگ ملتی ہے تو یہ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ میں جو ہے اس کے اندر ابھی آئیل ڈال دوں گی یہ دیکھیں ایسے مطلب آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا سبزی ہے اس حساب سے تو میں بھی اسی حساب سے اندازے سے یہ ڈال دیں گا ٹھیک ہے اگر کم ہو تو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہو تو یہ ایکسٹرا ورجن آلیو آل ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک اور لسن یہ دیکھیں یہ میں نے کاٹ لیے ادرک اور لسن آپ کوٹ بھی سکتے ہیں یہ آپ انڈپینڈ کرتا ہے جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اس کے اندر ہی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چکن ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے میں ایسی ڈال رہی ہوں سارا کچھ یہ دیکھیں یہ ہری مرچی ہیں چار ہری مرچی یہ بھی ایسے حساب میں ڈال دوں گی وہ بھی بیچ میں گل جائیں گی اور یہ وہ ہے سنمن سٹک یہ بھی ایسی ڈال دوں گی اور یہ میرے پاس ہے کیا اس کو کہتے ہیں کارڈیمم لچی لچی ہے اور یہ ہے رائی رائی پی سی ہوئی ہے رائی تو یہ بھی میں اس کو ایسے ہی اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور میں اپنے ہر سالن میں یہاں پر بہت سردی ہے تو یہ میتھی دانا جو ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے از کام اگرہ نہیں لگتا تو میں میں اس میں میتھی دانا یہ دیکھیں یہ میتھی دانا جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں نا میتھرے وہ ہیں یہ میتھرے میتھرے تو تسی ہون سمجھ ہی جاؤ گے نا میتھرے میتھرے پی درلے پاسے کیمرہ ہے میں تاکتوانوں نیڑے کرتے بھا ہم ہاں تے ایوے کھا اے میتھرے پانڈ نہیں ہیں بچھ تے اے سکتنیاں سکتنیاں پیسا ہویا تے اے زیرائے پیسا ہویا تے اے حلدی پیسی ہوئی تے اے اجوین میں پانڈیاں لازمی ادھی چمچ پالو وہ تو اڑتے ڈپینڈ کردہ ہے کیکہ پالک تھوڑی جی پالک ہے زیادہ پالک نہیں اے سانف ہے سانف پیسی ہوئی تے اے میں زیادہ پسان کرنی ہے دو چمچ پال ہوں گی زیرا بھی اکھوڑ چمچ پالیں ڈپینڈیاں تے تنیامی اکھوڑ چمچ پالیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سارا ڈپینڈیاں پایا ہے پیسا ہویا زیرا پایا ہے اور حلدی پایا ہے اور میتھی دانا پایا ہے اور اجوین پایا ہے اور حلدی پایا ہے ٹھیک ہے اور ایٹ مارٹر نے میرے کو دو وڑیٹ مارٹر پیسے ہوئے ایک پاڑ لیں اچھ ٹھیک ہے ایس طرح ہی تسی پر سارا کچھ ناری پاڑ لیں ٹھیک ہے یہ تک میں آج نہیں جلایا میں تو بار بار در سنڈیں ہیں کہ میں آج نہیں جلایا ٹھیک ہے تے اے وے کے آہ 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 اور کچھ نگت رانگ دے آج آلو ٹھیک ہے مل پالا کٹے اس کارکے ڈوڑی زیادہ پا لے تو چی کندرور مزیدار ہو جانگے چکن پانڈ دنال تسی مٹن میں پاسک دے جے بڑا گوشت بھی پاسک دے جے اسے طرح تسی پاؤ بغیر بغیر پنیاں بغیر فرائی کیتیاں ایسے طرح جس طرح میں پانڈ لئی ہو گیا ٹھیک ہے نمک سوادن سواد نمک جنہا تسی پڑی سجی او سس آب دنال تسی نمک پالو اور نمک تسی بہت بھی پاسک دے جے کٹے تسی انہوں زیادہ کر سکتے جے ادیو دے دو دے دیں بھلک سلو ہیڈ دیو دے دیو دے 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 پانی نہیں پانڈ آئی لی بیچ ہا میں دیں پانی نیا دو چا مچ تاکی او دہ نال دہی دن آل ادھا تھوڑا جا بیچ پانی آجائے گا دہیں دا تو دن آلے کیونکہ پالک دا اپنے پانی تھوڑی دیر ہی میں ٹکڑا آنگی نا دس کمنٹ ہیٹ دے کے دا اپنے پانی بہت آجانے پالک دا ٹھیک ہے دہیں بات چھپا آنگے سی ہم نے پانگی بیسے پادم آتے سہیے دھائیں دہیں دے کیا دھائیں تو سی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کرتی جمعی ہوئے یا بزار دی ہسی میں کدھی کدھی اپنے ایر تھرمومکس آمدی مجھنے دیدی ایڈیویچ میں جمعنی ہوں کدھی کدھی اور ایڈیویچ جمعنی ہوں اور کدھی کدھی جمعنی ہوں کدھی کدھی نہیں جمعنی ہوں ایڈیویچ ٹیبل سپون میں ایڈیو پاہ دیا چل ہوں گیا ایڈیویچ میں ایڈیو تکم دے کے اور آگنوں بلکل سرو کرانگی اور اے پالک دہ جڑا پانی ہے نا اوہ آئے گا اوہ دن آلی مرگی بھی گال جانی ہے اور اے سارا جڑا کھانائیں اوہ مدلہ بیرے بیچی سارا گال جانا ہے اور میں ہونے انہوں بلکل لو ہیڈ تھے چلا ہوں گی لو ہیڈ تھے ٹھیک ہے میں بے کھون میں آن کر دیتا ہے اے چلا شیطان ہاں آنڈ ہے نظر ریڈ ہو گیا نا ہون آن کی تیر میں ٹھیک ہے پھر میں ملنی آ تو آن ہوں پندرہ وی منٹوں بعد پھر وہ خواہ ہوں گی دی کنڈیشن کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی پانی کیسے اندر بن گیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کیمرہ نزدیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے کھولا ہے اس کا ڈھکن اور یہ دیکھیں یہ پانی پالک کا خود ہی نکل آیا ہے اسی طرح کوئی بھی اگر آپ سبزی کھاتے ہیں اس میں پانی نہیں ڈالتے بس ایسے اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھکے سلو آگ پہ تو پانی سبزیوں کا خود ہی نکل آتا ہے اور جب اپنے پانی میں سبزی پکتی ہے تو وہ بہت ہی تیسٹی پکتی ہے بہت ہی مزے دار بنتی ہے تو یہ ہے کہ ابھی میں اور اس کو ڈھکوں گی تاکہ یہ آلو گل جائیں اور پانی کشک ہو جائیں اور پھر بس اس کو میں جو ہے وہ اس کا تیل الہدہ ہو جائے گا پانی الہدہ ہو جائے گا اور پانی تیل الہدہ ہو جائے گا اور تیل الہدہ ہو جائے گا اور سبزی الہدہ ہو جائے گی اور پھر یہ بس اتنی تیسٹی ہو جائے گی کہ اس کا پانی اپنا سارا خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر تکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں میں نے ادرک اور نیمو کا رس یہ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون نیمو کا رس اور ادرک اور آلو بھی گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں سبزی بھی بن گئی ہے مزیدار ابھی یہ ہے کہ اس کا تیل اوپر آنے لگ گیا ہے اور یہ ہے کہ کوئی میں نے بھونا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں اور ہس کلاس سالن پیار ہو گیا میں نہیں کہتی کہ سب لوگ میرا طریقہ پسند کریں کیونکہ جو خاص طور پر جوان بچے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بھونا ہوا اور جیسے تڑکہ لگا کے عورتیں بناتی ہیں ایسے لیکن یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بیمار ہیں جو بہت زیادہ فرائی جن کی باڈی بہت گرم ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت گرم ہوتے ہیں اندر سے پیٹ بہت ان کا گرم ہوتا ہے وہ اس طرح سے سالن بنا سکتے ہیں کہ آپ بلکل بھی بھونے نا سارا کچھ ڈال کے یہ دیکھیں اس میں پیاز بھی نظر نہیں آ رہے ٹماٹر بھی نظر نہیں آ رہے میں نے سارا کچھ بغیر بھونے ایسے ہی ڈالا تھا اس میں تو یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ رڑی ہو گیا ہے گل گیا ہے بیچ میں پس گیا ہے جیسے ہم مسالہ کیار کرتے ہیں اسی طریقے سے تو ابھی اس کو میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسے بس ڈھک دوں گی تو یہ جو ہے وہ اس کا جو تیل ہے جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ تیل اوپر آنا چاہیے تو وہ اس کا تیل جو ہے اوپر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی چھولا میں نے بند کر دیا ابھی بلکل تو صرف اس کی ہیلٹ ہے ابھی چھولے کی تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا نیچے سے مضبط لگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو میں ہلا رہی ہوں اور میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو یہ آلو دیکھیں یہ بلکل ڈل گئے ہیں مچھوری کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آلو بلکل گئے ہیں ٹھیک ہے اور آلو بھی میں نے ایسے ڈال دی یہ تھے پاہت بھی ایسی ڈال دی تھی تو ابھی میں تھوڑی دیر ڈھک کر دوں گی تو اس کا تیل سا آ رہے پر آ جائے گا کیونکہ پانی بلکل پالک کا خشک ہو گیا اور میں آپ کو ابھی نزدیک سے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے پانچ منٹ یہ تھوڑا سا اس کو بند کروں گی ڈھکن کے ساتھ ٹاکے چھولا بند ہے چھولا بھی بند ہے اس کا ڈھکن نہیں مجھے میندہ دوسری والی ڈھکن ہے تو ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کیا آپ لوگ سٹیل کے برطن لیں کیونکہ یا مٹی کے یا پھر سٹیل کے استعمال کریں یہ جو پاکستان میں ایک ملتے ہیں نا وہ ہاں سلور سٹیل ہاں سلور سٹیل یا سلور کے تو یہ بھی ہماری سیدھ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں اس لیے زیادہ لوگوں کو گردوں کی تکلیف اور خاص طور پر جو میں نے سالن بنایا ہے یہ بغیر بھونے ہوئے یہ جو ہے گرد جن کے گردے خراب ہیں یا جن کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گردے آپ لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں یا ایسے تو ان کو جو ہے یہ والا سالن بنانا چاہیے زیادہ فرائی جیسے وہ ان کو نہیں کھانا چاہیے نا تو اس لیے میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے سالن بنائے اور آپ سب سالن ایسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی ہے وہ آپ ایسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نزدیک سے کہ سالن کی شکل کیسی ہے تو یہ دیکھیں دعا نکل رہا ہے شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ علو اور یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی گریوی بھی ہے اور یہ بہت ہی چکن کے ساتھ مزیدار تو میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں ابھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ سالن ڈالا ہے پلیٹ میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بونس جو ہیں وہ صرف میں نے اس لیے ڈالی تھی بیچ میں کہ ان کا بھی وہ نکلے جوز سوپ سوری تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں بہت مزے کی بنیاں بہت زیادہ جیسے ہم لوگ پالک بناتے ہیں میں تڑکے لگا کے بلکل ویسی ہی بنی ہے کیونکہ آخر میں اس کو میں نے جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو آخر میں یہ خود ہی اپنا مطلب تیل چھوڑ دیتا ہے سالن بہت ہی مزے دار اور چارلوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگی ہے یہ دیکھیں بیچ میں چکن ہے آپ مٹن کے ساتھ بنا سکتے ہو یہ آلو دیکھیں آلو بلکل یہ دیکھیں گلگیں کوئی پانی نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں پالک کے پانی سے آلو خود بھوٹی کر لیں اگر آپ آلو پالک پکا رہے ہیں پھر بھی آپ سارا کچھ ساتھ ایسے ہی ڈال دیں بہت مزے کا یہ چکن ہے بیچ میں یہ دیکھیں چکن چکن کا کیمہ بنایا تھا ہرنوالے کے ساتھ چکن آ رہی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کے بڑی مہربانی ہوگی گوڑ بلیس یوال لائک یوال بھائی موسیقی موسیقی موسیقی